اسلام علیکم وصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سانیہ گل لال مسجد آپریشن حامد میر اور مشرف کی ملاقات میں کیا ہوا سینئر صحافی کی انکشافات اس کو محض اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف لال مسجد ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے تو دوسری جانب سینئر صحافی حامد میر کا ایک نایاب انٹریویو نشرو ہوا ہے جس میں انہوں نے اپنی تعویل صحافتی کیریئر کی تاریخی واقعات پر روشنی ڈالی ہے ان واقعات میں ملہ عمر سے ملاقات اسامہ بن لادن کا انٹریویو لیبیا میں خزباللہ کے خاتھو گرفتاری اور رہائی غلام اسحاق خان کے ہاتھو بینزیر بٹو حکومت کی برترفی اور کراچی میں قاتلانہ حملہ شامل ہیں یہ تمام واقعات اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں مگر لال مسجد کا دوہزار ساتھ کا آپریشن ایک ایسا ایڈونچر تھا جس کے آفٹر شاکس کے طور پر پاکستان کے گلی کوچے دھماکو سے گھنجتے رہے اور جو راہے خون علود ہو گئے حامد میر نے لال مسجد آپریشن سے ایک دن قبل لال مسجد کے اندر جا کر مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی کے ساتھ ایک ٹاک شو کیا تھا اس کے بعد حامد میر کو پرویز مشرف نے ملاقات کے لیے بلایا اور پھر لال مسجد آپریشن شروع کر دیا گیا ٹی سی ایم ایک ہے روایتی میڈیا ہاؤس ہے جس نے حامد میر کا انٹرویو کیا یہ انٹرویو چار فروری کو ٹی سی ایم کے یوٹیوب چینل پر نشر ہوا ہے جس میں حامد میر نے دل کے پھولے پھوڑے ہیں حامد میر نے کہا کہ میں نے لال مسجد کے اندر سے ایک پروگرام کیا جس میں مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ مذاقرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں مگر پرویز مشرف مذاقرات کا ڈراما کر رہے تھے مذاقرات کو کامیاب نہیں بنانا چاہتے تھے جو لوگ لال مسجد کے اندر اسلحہ سمیت موجود تھے انہوں نے مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی کو یرگمال بنایا ہوا تھا ان مسلح افراد کی تعداد کے بارے میں حامد میر نے کہا کہ وہ لوگ مختلف شفٹوں میں لال مسجد کے اندر رہتے تھے ایک شفٹ ختم ہو جاتی تو گاڑی دوسری ٹیم کو لے کر آتی اور پہلے سے موجود افراد کو لے جاتی تھی اسلامباد پولیس کو سب کچھ پتا تھا لیکن وہ کچھ نہ کر سکتے تھے ہم نے سوچا کہ ہم اس ڈبل گیم کو بے نقاب کرتے ہیں جب پولیس کو میڈیا کی تھوڑی حمایت ملی تو انہوں نے بھی اس گیم کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا حامد میر کے مطابق ہم لال مسجد میں تھے ایک گاڑی آئے جس میں تازہ دم لوگ اور اسلحہ موجود تھا جن لوگوں نے لال مسجد پر قبضہ کر کے عبدالعزیز اور عبدالوشد غازی کو یرگمال بنایا تھا ان کی پہلی شفٹ گاڑی میں بیٹھ کر نکلی اور جب فیضاباد چوک پہنچی تو وہاں پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا اس گاڑی کے پیچھے ہماری گاڑی تھی پولیس نے اس گاڑی کو روکا اسلحہ برامت کرنا شروع کیا اور بندو کو بھی گرفتار کر لیا ہم نے اس کی ویڈیو بنا لی اور پولیس کی اعلان سے پہلے ہم نے نیوز بریک کر دی اس کے فوراں بعد مجھے پرویس مشرف نے بلایا اور کہا کہ یہ تم ڈبل گیم کیوں کہہ رہے ہو میں نے کہا کہ اندر جو بندے ہیں وہ آپ کے ہیں پرویس مشرف نے غصے میں پوچھا کہ میرے کیوں ہیں میں نے جواب دیا کہ آپ اس کے ذریعے مغربی دنیا اور بین الاقوامی برادری کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر وکلا تحریک ختم ہو گئی تو پاکستان میں انتہا پسند طبقہ اقتدار میں آ جائے گا آپ امریکہ کو اس بات سے ڈڑانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کی نوکری محفوظ رہے پرویس مشرف نے کہا کہ ثبوت پیش کرو میں نے کہا ثبوت یہ ہے کہ پولیس نے وہاں سے جو بندے گرفتار کیے ان میں سے ایک مطلوب دہشتگرد ہے لیکن آپ کے لوگ تھانہ سے اس کو نکال کر رہے گئے ہیں وہ بندہ اب دوبارہ لال مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اس بات پر مشرف کا موں ڈال ہو گیا اور یہ تو پورا کھیل ہے جو بے نقاب ہو گیا مشرف نے پوچھا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ میرے لوگ دہشتگرد کو چھڑا کر لے گئے ہیں میں نے کہا کہ آپ سیکیٹری داخلہ کمال شاہ سے پوچھ لیں مشرف نے کمال شاہ سے پوچھا تو کمال شاہ چونکہ ایک ریٹائرڈ پولیس افسر تھے انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچانا تھا اور پولیس کو بھی بچانا تھا کمال شاہ نے پروز مشرف کو جواب دیا کہ پولیس نے بندے گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا اور اسلحہ بھی برامد ہوا مگر ان بندوں کو مجید تفتیش کے لیے ایک سیکیورٹی ایجنسی اپنے ساتھ لے گئی ہے اب وہ پولیس کے پاس نہیں ہیں کمال شاہ کا جواب سن کر پروز مشرف لا جواب ہو گئے حامد مین نے اس سے آگے اس آپریشن پر بات نہیں کی مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے اس آپریشن میں ہونے والی جانی نقصان کے بارے میں مستنید عداد و شمار آج تک دستیاب نہیں مگر ایک مختات اندازے کے مطابق جامعہ حفظہ کے طالبات سمیت چالیس افراد جان سے گئے تھے اصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اصاف ڈیجیٹل